ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کافی سپیشل ہے ہماری آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے کوئن کیسے فائنڈ کرنے چاہئے جو کہ ہم اچھا پروفٹ دے کے جا سکتے ہیں یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ لونگ ٹرم بھی ہو سکتے اور یہ شورٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے سامنے یہ کچھ اچھے کوئن ہوتا ہے تو بعد میں یہ کوئن اچھے کوئن کیسے بن جاتے ہیں اور ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے کہ کون سے کوئن میں ہمیں انویسٹمنٹ کر کے رکھنی چاہیے جو کہ ہمیں اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن کر کے دکھاتے ہیں جو کہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہو کوئن مارکٹ کا ہے پر کوئن گیگو کا تو ہر بندے کو پتا ہے مگر شاید اس مارکٹ کا آپ میں سے کافی کم لوگوں کو پتا ہو یہاں ناظرین یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے کوئن گو لائب اس کا جو لنک ہے وہ ہمیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اپنے ٹیلیگرام چینل کے اوپر بھی اس کا لنک دے دوں گا آپ کو تو سب سے پہلے ہم نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے اور ہمارے سامنے کچھ اس طرح نہ کی انٹرسائی شو ہوتا ہے جیسے ہم اس کے نیچے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں بی ٹی سی تیر ہم جو بھی یعنی کا ٹوپ کوئن ہے وہ ہمیں شو ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو کوئن ہوتے ہیں یہ ہمیں مارکٹ کیپ کے لحاظ سے دکھائی دیتے ہیں جس کا مارکٹ کیپ جتنا زیادہ ہوتے وہ اتنا اوپر آتا ہے اچھا یہاں سے ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اوپر آنا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے پرائز چینج ہسٹری جیسے ہم نے یہاں پہ ہم کرتے ہیں کلک تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی انٹریفیش ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ جو بی ٹی سی ہے یہ ایک گھنٹے میں یعنی کہ پانپ ہوئے گا ڈمپ ہوئے یہ یہاں پہ 0.34% یہ ڈمپ ہوئے اور چوپیس گھنٹے میں سیون ڈیز میں فورٹین ڈیز میں تیس دنوں میں دو سو دنوں میں ایک سال میں اسی طرح یہ آگے ہمیں شو کرتا رہتا ہے یہ ہمارے سامنے ہر کوئن کی ہسٹری یہاں پہ شو جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اچھا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کرنا ہے کلک کلک لیڈ پرائس یہاں پہ ہمیں ہر کوئن کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ جس کی گروہ تھے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے کہ یہ ہمارے سامنے یہ تھیریم ہے تھیریم جو ہے وہ 377% جو ہے وہ پانپو ہے اس کے بعد جو ڈالر ہے اسی طرح ہمارے سامنے ڈالر کا جو ہے اس کے بعد سور کا مارکٹ کیپ ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ آل ٹائم ہائی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح ہی تریفیش ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ دکھائے رہے ہیں یہ جو کوئن ہے یہ اپنی پرائس سے کتنا اب یہ ہے یہاں پہ یہ ہمارے سامنے آرہے بیٹ کوئن اچھا جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ اپن کر لینا ہے تو ہر سامنے ہمارے سامنے تمام چارٹ جو ہے وہ شو جاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آرہے بیٹی سی یعنی کہ یہاں پہ ہمیں دکھائے رہے ہیں کہ جو بیٹی سی ہے وہ یعنی کہ سہی جا رہے ہیں اس میں میکسیمم جو ہے وہ ہم 1.4 پرسنٹ تک یعنی کہ یہ اور اوپر جا سکتا ہے جو بھی اس کا آل ٹائم ہائی ہوا ہے اس سے یہ تقریباً 1.4 پرسنٹ جو ہے وہ نیچے ہے جو بھی اس کا آل ٹائم ہائی ہوا ہے اور یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں ایتھیریم کا بتا رہے ہیں ایتھیریم جو ہے وہ جو بھی اس کا آل ٹائم ہائی ہوا ہے اس سے یہ تقریباً 30% نیچے ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تمام کوئن ہیں یہ سیف کوئن ہیں اور ان میں سے انویسٹمنٹ چلی بھی جاتی ہے تو ان کے اندر نیو انویسٹمنٹ آ جائے گی اور یہ تقریباً ایک ہی جگہ پر سٹیبل رہتے ہیں اور تھوڑا بہت اوپر نیچے جاتے ہیں اور یہ جو کوئنیں ہوتے ہیں یہ ہمیں ریٹرن بھی کافی کم دے کے جاتے ہیں کیونکہ اب جو بیٹیس کی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی نورمل حالت میں ہیں ایتھیریم بھی تقریباً اپنی نورمل حالت میں ہیں ہاں جو یہاں پہ ایتھیریم ہے وہ تقریباً 30% ڈاؤن ہے اگر اس کے اندر والیوم آتا ہے تو یہ آپ جا سکتے ہیں مگر یہ جو ایتھیریم میں یہ بھی تنا زیادہ ریٹرن نہیں دے سکتا اس طرح ڈالر ہے یہ تو ایک سٹیبل کوئنہ بن گیا ہے سول ہو گیا سول بھی اب کافی ہائی ہے اس کا جو بھی آل ٹائم ہائی ہوئے سے یہ صرف 4% نیچے ہے ٹھیک ہے یہ کوئنہ جو کہ ہمیں میکسیمم بھی جو ہمیں پروفٹ دے سکتے ہیں وہ تقریباً ہے ون ایکس ایک ٹو ایکس دے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہمیں دے سکتے پروفٹ کیونکہ ان کا مارکٹ کے اپنی تنا زیادہ ہے کہ ان کے اندر جتنا مرضی اور پیسہ آجائے ان کو ڈبل ہونے کے لئے بھی کافی پیسہ چاہیے ان کو ڈبل ہونے کے لئے بھی کافی زیادہ اماؤنٹ چاہیے بیلین سوڈ ڈالر چاہیے ان کو ڈبل ہونے کے لئے جیسے ہم یہاں سے نیچے آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ جو ٹوپ ٹوئنٹی ان کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو مارکٹ کیاپ ہے وہ کافی زیادہ ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ پیپ ہمارے سامنے ہیں جونی کوئن آگیا یہ جو ویس کوئن ہیں اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہمیں نہیں کرنے چاہئے کیونکہ یہ بھی صرف ففٹین پرسن ڈاؤن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے راپس آئی سی پی آگیا یہ بھی اب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے آل ٹائم آئی سے تقریبا نائٹی ایٹ پرسن ڈاؤن ہے یہ تمام کوئن وہ کوئنیں چو کہ ابھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر چانس ہے کہ ان کے اندر ابھی اور پیسہ آ سکتے ہیں ان کے اندر بھی چانس ہیں کہ اب ان کے اندر اور پیسہ آ سکتے ہیں یعنی کہ وہ کوئن جن کی پرسنٹیج یہاں پر زیادہ ہے ان کے اندر آپ لوگ چانس لے سکتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا اور جن کی پرسنٹیج کم ہے وہ اچھاری ٹرن نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی جو پہلے ہی وہ اپنے جو آل ٹائم آئی کو پر پہنچے ہوئے ہیں ابھی جو یہ باقی کوئن ہیں یہ دیکھیں یہ ایٹی پرسنٹ اپنے آل ٹائم آئی سے ڈاؤن ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے جی تو ناظرین جو ہمارا دوسرا ٹوپک ہے وہ کافی امپورٹن ہے فرض کر رہے ہیں ہم نے یہاں سے کوئی کوئن بائے کرنا ہے ہم لوگ فرض کر رہے ہیں بائے کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا دیکھنا چاہیے فرض کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ پینٹ کوئن ہے ہم نے اس کو بائے کرنا ہے سب سے پہلے ہم ہم لوگ اس کا چارٹ کو ہم اپن کرتے ہیں جیسے ہم لوگ اس کا تعٹ اپن کرتے تھے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں چاہے ہم اپنی مڈکک پر موجود ہے جی یہ اپنی سپورٹ وپر مجود ہے اس کے بعد ہم نے делают کرنا ہی کوئن کے اپن کائپ کوئنگی کوا آپ جو بھی اپن کرنا چاہیں یہاں پر کوئنگی کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہم نے اس کا جو جہاں پے ہم نے پینر کو امپن کر لیا功ی اگو کے اوپر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے یہ ایک واقعی بلوکچین کا اوپر بنیا نہیں ہے یہ سولانیک کو اپر بن WOO اوپر ہوما ہے اس کے بعد ی их ق degenerate کنشک یعنی کہ جو بھی کوئن ہو رہی ہوتا ہے اس کو ہم نے اپن لینا کر اس کے بعد ہم نے کوئن اس کو ہی ہولڈر ہیا اس کو ہم نے دیکھنا یا اگر ہم نے کرنا ہے کہ یہ ہمارے سامنے ہولڈر آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا جس کوئن کا ہولڈر ہے وہ بینانس ہے یعنی کہ بینانس نے 48% جو اس کی سپلائی ہے وہ ہولڈ کی ہوئی اپنے پاس یعنی کہ بینانس ایویں نہیں کوئی کوئن ہولڈ کر لیتا ظاہری بات ہے یہ بینانس اس کے اندر لگاتا انویسٹمنٹ کرتا جارہے تو اس کے پیچھے کوئن کوئی وجہ ہوگی لازمی طور پر اس کے بعد اوکی ایکس نے اس کی 8% جو سپلائی ہے وہ ہولڈ کی ہوئی ہے یہ ہمارے سامنے ہولڈر اوپن ہے کہ کن کے لوگوں نے اس کو ہولڈ کی ہوئے اس کے بعد گیٹو ٹائیو بیٹکٹ ایکسچینج یعنی کہ جو ایکسچینجز ہیں بڑی بڑی انہوں نے اس کو ہولڈ کی ہوئے تو جب بھی آپ نے کوئی کوئن اوپن کرنا ہے آپ نے اس کا سب سے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے سکینر سکینر اوپر کرنا ہے کے بعد آپ نے اس کے جو ہولڈر ہیں وہاں پہ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا کوئی بڑا برینڈ اس کوئن کو ہولڈ کر رہا ہے نہیں کہہ رہا کیونکہ جو بڑے برینڈ ہوتے ہیں وہ صرف اسی کوئن کو ہولڈ کرتے ہیں جس نے اوپر جانا ہو یا جو اچھا کوئن ہو جو کبھی نہ کبھی فیوچر میں کوئی اچھا بڑا پمپ دے سکتا ہو صرف جو ہولڈر ہوتے ہیں وہ اسی کوئن کو بیع کرتے ہیں یہاں پچھا سکے ہمارے سامنے ہیں بے ناس ٹھیک ہے ایک بڑا ہولڈر ہے یہ کوئن وہ کوئن ہوتے ہیں کہ جو کہ اچھے کوئن ہوتے ہیں یہ بی ہوتے ہیں یہ پمپی ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کوئن ہے اس کا جو مارکٹ کے پا وہ لو ہے اور وہ ایک دن میں وان ایکس ٹو ایکس ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں مگر یہ کچھ ٹائم لیتے ہیں وان ایکس ان ٹو ایکس ہونے میں کیونکہ جو بڑی ایک چینجز ہوتی ہیں انہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور یہاں سے جب ہم یہ جو بنن اس کا ہم کوپی لیتے ہیں کر اس کے بعد ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں والٹ ریک کر ہم لوگ اس کو کنفرم کرنے کہلے ایک دفعہ دوبارہ اس کو یعنی اوپن کرتے ہیں اس کا والٹ اور دیکھتے ہیں کہ واقعی بیناس نے اس کی 48 پرسنل سپلائی جو ہے وہ ہولڈ کی ہوئی ہے جی تو ناظرین یہ ہمارے سامنے بیناس کے ڈیشپورٹ اوپن ہوئی ہے جو بیناس کا والٹ ہے یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ آ رہے لکھا ہے اسیٹ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کلک جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ جی ہاں ناظرین یہ دیکھیں میرے سامنے یہاں پہ آ گیا ہے کہ بیناس نے سب سے زیادہ جو پینٹ کوئی نے اس کو بائی کیا ہوا ہے اور اتنی امونٹ کا بائی کیا ہوا ہے یہ ہمارے سامنے امونٹ آ رہی ہے تقریبا یہ 600 ملین کے پاس بانتا ہے 600 ملین جو ہے اس کا جو ہے وہ بیناس نے بائی کیا ہے وہ 600 ملین کا یہاں پہ بھی ہمارے پاس شو ہو رہا تھا کہ 48 پرسن جو سپلائی ہے وہ بیناس نے بائی کی ہوئے تو اس طرح کے جو کوئن ہوتے ہیں نا میں ناظرین یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ کوئن بائی کرو میں صرف یہاں پہ آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئن بائی کرنا تو آپ نے اس کو ایسے دیکھنا ہے کہ یہ والا کوئن میں بائی کر سکتا ہوں اگلے تین ماہ کے لیے اگلے دو ماہ کے لیے ایک ماہ کے لیے تو اس طرح جو ہوتا ہے وہ ہماری جو انویسمنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً سیو رہتی ہے مریدی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ